محمد و نسلی على رسوله الكریم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین پیام سہر انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ایک سیریز ہوگی جس میں رمضان المبارک کی نسبت سے ہم اسلامی تعلیمات کے مختلف گوشوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک سفر زندگی کے درمیان ایک اہم پڑاؤ پڑاؤ یقین ہم جانتے ہیں کہ قدیم زمانوں میں جب سفر ہوا کرتا تھا اور لوگ گھوڑوں پر اوٹوں پر سفر کیا کرتے تھے قافلوں کی شکر میں جائے کرتے تھے تو جب کہیں راستے میں تھکاوٹ کمرل آتا یا وہ پہلے سے تہہ کر لیا کرتے تھے فلا منزل پر ہمیں رکھنا ہے اور پڑاؤ ڈالنا ہے اس پڑاؤ کا مقصد کیا ہوتا تھا اس پڑاؤ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو سفر کی مشقتیں ہیں اس کو برداشت کرنے کے وہ قابل ہو جائیں چنانچہ جو مسافر ہوتے تھے قافلے کے وہ بھی وہاں پر رکھ کر آرام کرتے تھے کھا بھی لیا کرتے تھے تاکہ تازہ دم ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اسی طرح پہ جانوروں کو بھی آرام کراتے تھے کھلاتے پلاتے تھے تاکہ وہ بھی تاز ادم ہو کر سفر کو جاری رکھنے کے قابل ہو سکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یقیناً یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں جنکہ قرآن حکیم کی آیت کا ایک حصہ ہے جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا میرا اور آپ کا سفر جاری ہے جیسے مختلف سفر ہوا کرتے ہیں اور قافلے اس میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے یا ڈالا کرتے ہیں ایسے ہی آپ کے اور میرے اس سفر زندگی میں بہت سی رکاوٹیں ہیں بہت سی مشقتیں ہیں بہت سی مسائب ہیں بہت سی مشکلات ہیں ان ساری مشقتوں مسائب اور دیگر رکاوٹوں سے نبرد آزمہ ہونے کے لئے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تازہ دم ہو کر اپنے سفر زندگی کو کامیابی کے ساتھ جاریوں ساری رکھنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو ایک بڑا اہم پڑاؤ عطا کیا ہے جی ہاں رمضان المبارک کا مہینہ یہ میرے اور آپ کے سفر زندگی کے درمیان ایک بہت بڑا پڑاؤ ہے جو ربے کہنات نے عطا فرمایا کہیں نفس کی اکساہٹیں ہیں جو ہمیں اللہ کی تاثر رکھتی ہیں کہیں شیطان کی شرارتیں ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی سے دور لے جاتی ہیں کہ یہ دنیا کی محبت ہے اور حیوانی تقاتے جو نفس میں رکھ دئیے گئے ان میں ملوث ہو کر انسان اس سفر زندگی میں اپنے رخ کو بدل لیتا ہے اور اللہ کی اطاع سے فرار اختیار کر لیتا ہے اس طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات اور مسائب سے نبرد آزمہ ہونے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ایک پڑاؤ کی شکل میں آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ یہ رمضان المبارک کا پڑاؤ کیسے میرے اور آپ کے لئے سفر زندگی کو اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے جاری رکھنے کا باعث بنتا ہے سب سے پہلے آئیے اس ماہ مبارک کے فضائل کو جاننے کی کوشش کریں اس ماہ مبارک کی ساری فضیلتیں برحصر قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورة البقرہ آئیت عمر 185 میں شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن نازل فرمایا تو اس ماہ مبارک کی تمام عظمتیں فضیلتیں اور برکتیں دراصل نزول قرآن کی وجہ سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمیدی کی روایت میں تفصیل آتی ہے جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا اور جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بند کر دیتے ہیں ایک دروازہ بھی کھولا نہیں ہوتا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ طلب اور تڑپ پیدا کر لے دل کے اندر خلوص نیت کے ساتھ محنت کریں اللہ تعالی جنت کے حصول کو اس کے لئے انشاءاللہ آسان فرما دیں گے اور جو واقعتا جہنم کو خوف دل میں پیدا کرے اور اللہ کے عذاب سے بچنے اور ڈرنے کا عظم مسمم کر لے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جہنم سے بچنے کے معاملے کو آسان فرما دیتے ہیں تو حدیث کا الفاظ دیئے ہیں کہ جب ماہ مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی بن نہیں ہوتا اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا اسی طرح مزید الفاظ آتے ہیں کہ ہر رات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بندوں کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار اور اللہ کی رحمتوں اور بخششوں کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا موقع اور پڑاؤ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں عطا فرمایا فرمایا کہ ہر رات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بندوں کی بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے اسی طرح مزید جام ترمیدی کی اس روایت میں بات آتی ہے کہ اللہ کے طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لیں اور اے گناہ کے بدی کے شوقین رک جا اور باز آجا یہ عام پکار ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے پکارنے والے کی جانب سے لیکن ظاہر بات ہے ان فیزیکل کانوں سے ان کو سننا ممکن نہیں ہاں دل کے کانوں سے اور روح کے کانوں سے اس پکار کو سننا ممکن ہے اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لیں اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آجا اسی طرح ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں شیعتین کو جکر دیا جاتا ہے شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعاید و توفیق کے بغیر ہم اس کی شرارتوں سے بچ نہیں سکتے اس ماہ مبارک میں اللہ کا ایک احسان یہ ہوتا ہے کہ شیعتین جو کہ تغیانی پر آجاتے ہیں سرکشی پر آجاتے ہیں اور غلاط اہل ایمان کو ان کو بند کر دیا جاتا ہے یوں اس ماہ مبارک میں ایک روحانی ترقی کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے آسان فرما دیتے ہیں اسی طرح مستد احمد میں ایک روایت آتی ہے جس میں کئی باتیں بیان ہوئیں جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے تیار کیا ہے اور کچھ ہی عرصے میں میرے بندے جو محنتیں کر رہے ہیں مشقتیں کر رہے ہیں وہ دراصل تیرے قریب آ جائیں گے اور تیرے اندر داخل ہو جائیں گے یعنی اتنا کچھ اللہ تعالیٰ تیار ہیں اب ہمیں جاننا چاہیے اور غور فکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اسی طرح مستد احمد میں بہق شریف میں اور احاریس کی دیگر کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خطبہ ہمیں ملتا ہے ماہِ رمضان المبارک کے فضائل پر ان میں سے چند باتیں یہ ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہِ مبارک کے روزے اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر فرض قرار دے دئیے اور اس کی راتوں کے قیام کو عجر و ثواب کا ذریعہ بنایا یعنی نمازِ ترابی اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہِ مبارک میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا ہوتا ہے اور ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے یعنی یہ نیکیوں کا موسمِ بہار ہے اور اس میں بندہِ مومن کے عامال کا ثواب ملٹیپل ہو جاتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ وہ پڑاؤ ہے کہ جہاں تازہ دم ہو جائیں اپنی روح کو مضبوط کر لیں اپنی نیکی کی صلاحیت کو بڑھا لیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کر لیں اللہ کے رضا کے حصول کی محنت کر لیں تو یہ ایک ایسا پڑاؤ ہے کہ ہم روحانی سطح پر تازہ دم ہو جائیں گے اور اپنے سفر زندگی کو کامیابی کے ساتھ اللہ کے اطاعت میں رہتے ہوئے مکمل کرنے کے قابل ہو سکیں گے تو فرمایا کہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا ہوتا ہے اور ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے اسی طرح یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اس ماہِ مبارک کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے اس کا دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے اس کا تیسرا عشرہ وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو دینے کو تیار ہے اب سوال ہے کہ ہم لینے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں ہمارے نگاہوں میں رحمتوں اور بخشش اور برکتوں کی فضیلت ہے کہ نہیں اس کی کوئی ویٹج اور اہمیت ہے کہ نہیں اللہ تو عطا کرنے کو تیار ہے دیکھنا یہ کہ ہم تو کتائی کہیں نہیں کر رہے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے اس بات کی تشریف علماء نے اس طور پر بھی فرمائی اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو عام طور پر بھی نیکیاں کرتے رہتے ہیں تو پہلے یہ عشرہ سے رحمتوں کا نزول ان پر شروع ہو جاتا ہے کچھ ہے کہ جن کا ملاجلہ رجحان ہے نیکیاں بھی ہیں برائیہ بھی ہیں میں ان کی بھی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو پورا سال گناہگار اور عمدان میں بھی کتائیہ کرتے رہتے ہیں لیکن آخری عشرے میں وہ بھی کوشش کر لیں محنت کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمانے کو تیار ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب ہوگی ہمارے اندر طلب ہوگی خواہش ہوگی خلوص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مغفرتیں اور جہنم سے یہ آزادی کے فیصلے اعلان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اب بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اس فدیرت کے بیان کے بعد ایک اور حدیث سامنے رہے اور اگر پورا رمضان مبارک وہ حدیث ہمارے سامنے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محنتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مصدرک حاکم ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں نقل کیا گیا کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تین بدعائیں فرمائیں ایک کا ذکر کرتا ہوں وہ بدعا ایک یہ تھی کہ جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بدعا کر رہے تھے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام رسولوں کے سردار ہیں فرمایا آمین غور فرمائیے سارے فرشتوں کے سردار کی بدعا ہو اور تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو تو یہ بدعا رد نہیں ہو سکتی معلوم نہیں کہ آئندہ زندگی میں کبھی ہمیں یہ مبارک بہینہ یہ اتنا اہم برکت والا مہینہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اس طور پر میں گزارش کروں گا کہ اس حدیث مبارکہ کو ہم اپنے سامنے رکھیں کئی اپنے ڈیکسٹوپ پر لکھ کے لگا لیں کئی اپنے ٹیبل کے لکھ کے لگا لیں کسی نوڈس بورٹ پر لگا لیں روزانہ اس حدیث پر ہماری نگاہ پڑتی رہے کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص اس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے اللہ تعالیٰ اس برے انجان سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو برکتیں ہمارے سامنے آئیں کہ نفل کا سواف فرز کے برابر دیا جا رہا ہے فرز کا سواف ستر فردوں کے برابر دیا جا رہا ہے رحمتیں بھی ہیں پہلے عشرے میں مغفرتیں بھی ہیں دوسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کے فیصلے ہیں آخری عشرے میں پھر اسی ماہ مبارک میں جنتوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اللہ پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے مصرد احمد کی اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں ایک اور بات جس کی طرح توجہ کرنا ضروری ہے کیونکہ سارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے انہیں طلب اور طلب کتنی ہیں جتنی طلب اور طلب ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرح سے توفیق بھی اتنی ملے گی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں اور حدیث قدسی ہے اللہ کا کلام ہے اور روایت کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دور کر اس کی طرف جاتا ہوں اب ساری بات ہمارے اوپر ہے ہم محنت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے اللہ کی عطائے تو موجود ہیں اللہ کی نامات تو موجود ہیں اللہ دینے کو تیار ہے ہم قدم بڑھانے کو تیار ہیں کہ نہیں اگر بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے جیسے کہ ذکر آیا سورہ العنقبوت کی آخری آیت میں سکسی نائن میں جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کو ان کے لئے کھول دیتے ہیں گویا ترہ ترہ سے اللہ تعالیٰ پھر ہماری انشاءاللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اس اعتبار سے آئیے دوبارہ اتداء میں جو گفتگ ہوئی اس کو ہم دورا لیں کہ ماہ رمضان المبارک ایک پڑاؤ ہے ہمارے لئے جیسے دنیا کے سفر میں یا قدیم زمانے کے قافلوں کے سفر میں پڑاؤ اس لئے ہوتا تھا کہ لوگ تازہ دم ہو جائیں اپنی سواریوں کو بھی تازہ دم کر لیں تاکہ آگے سفر گزارنا آسان ہو جائے ہماری بھی زندگی کا سفر جاری ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اصل زندگی آخرت کی تیاری کرنی ہے کئی رکاوٹے ہیں مشقتے ہیں کئی رکاوٹے اور مشقتوں میں نفس کی رکاوٹے بھی ہیں شیطان کی طرح سے رکاوٹے بھی ہیں معاشرے کے انہ برے لوگیں برائی کے وہ دعوت دے رہے ہیں کئی ہمارے اپنے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے ان ساری رکاوٹوں سے نبڑ آزمہ ہونے کے لئے یہ مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا یہاں فرائض میں نماز کی ادائیگی روزوں کی ادائیگی زکاة کی ادائیگی ہو جائے نوافل میں تلاوت قرآن بھی ہو رات کی تراوی بھی ہو قرآن سے تعلق مضبوط ہو ذکر و آسکار بھی ہو یہ وہ باتیں جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس پڑاؤں میں ان کا اگر اتمام ہوگا تو آگے پوری زندگی کا سفر انشاءاللہ بسر کرنا آسان ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اگلی قسط میں قیام سہر کے ایک اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين